ڈلی پولیس نے نیوز کلک کے فاؤنڈر پربیر پرکایست کی گرفتاری کی وجہ سارف جنک کی ہے پولیس کے مطابق ان کی ویب سائٹ نے ارون آچال پردیش اور کشمیر کو بھارت کا حصہ نہ دکھانے کا انٹرنیشنل ایجنڈا چلایا تھا اسے لے کر ان کے خلاف پریاب ثبوت ملے ہیں ادھر پرکایست کی لیگل ٹیم نے دلی کوٹ میں ایف آئی آر کی کوپی کے لیے یاچکہ لگائی تھی جس کا دلی پولیس نے ویروت کیا اور کہا کہ وہ اس کے لیے پروسس کو فالو کریں دلی پولیس نے تین اکٹوبر کی رات نیوز کلک ویب سائٹ کے فاؤنڈر پربیر پرکایست اور ایچ آر پرمکہ امید چکرورتی کو گرفتار کیا تھا چار اکٹوبر کی صبح انہیں سات دن کی پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا گیا نیوز کلک پر ویدیشی فنڈنگ لینے کا عاروپ ہے ماملہ ایڈیشنل سیشن جج حردیب کور کی بینچ میں تھا پولیس کے وکیل عطل شریفاستہوں نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں پہلے پولیس کمیشنر سے سمپر کرنا ہوگا جو اس کے لیے کمیٹی بنائیں گے پروسیکیوٹر نے کہا کہ آر اوپیوں نے پری موچر اپلیکیشن دائر کی ہے ساتھ ہی اس کے لیے وہ سیدھے کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے ہیں پولیس نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس پربیر پرکایست اور امریکی ٹیک مغل نیویل رائے سنگم کے بیچ کے ای میل ٹریلز ہیں ان میں چرچہ کی گئی ہے کہ بھارت کا نقشہ کیسے بنایا جائے جہاں کشمیر اور ارونانچل پردیش ویوادت کشیطر کے روپ میں دکھایا جائے دلی پولیس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ویب سائٹ نے بھارت کی اتری سیماؤں کے ساتھ چھڑ چھاڑ اور میپ میں کشمیر اور ارونانچل کو بھارت کے حصے کے روپ میں نہیں دکھایا ان کی یہ کوشش دیش کی ایکتہ اور کشیطری اکھنڈتہ کو کمزور کرنے کے ارادے کو دکھاتی ہے پولیس نے یہ بھی کہا کہ گاؤتم نولکھا کے نیوز کلک میں شیر دھارک ہونے کی بھی جانکاری ملی ہے جو دیش ویرودھی ایکٹیوٹیز میں شامل رہے ہیں دلی پولیس نے منگلوار تین اکٹوبر کو صبح نیوز کلک سے جڑی تیس سے زیادہ لوکیشنز پر چھاپے ماری کی تھی پولیس نے بتایا کہ نو مہلاوں سمیت چیالیس لوگوں سے پوستاج کی جا رہی ہے ان میں پترکار ارمیلیش، اونیندیو چکربرتی، ابیسار شرما، پرانجا اگوہا کے علاوہ اتیازکار سوہیل ہاشمی بھی شامل ہے قریب چھے گھنٹے کی پوستاج کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا پولیس نے پترکاروں سے ان کی ویدیش یاترہ، دلی کے شاہین باغ میں ناغرکتہ سنشودن، ادینیم کے خلاف فیروت پردرشن، کسان، آندولن، سہیت، ویبن نمودو سے جڑے پچیس سوال پوچھیں پترکاروں کا اعروب ہے کہ ان کا لیپ ٹاپ اور موبائل ضبط کر لیا گیا ہے نیوز کلک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان جاری کر اپنا پکش رکھا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ نیوز کلک ایک سواتنطر نیوز ویب سائیڈ ہے جو کسی چینی سنسطح یا آثوریٹی کے آدیش پر ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی کوئی خبر یا جانکاری پبلش نہیں کرتی ہے نیوز کلک اپنی ویب سائیڈ پر کسی چینی پروپیگنڈا کا پرچار نہیں کرتی ہے اپنی ویب سائیڈ پر پبلش ہونے والے کنٹنٹ کے لیے نیویل رائے سنگم سے کوئی دشا نردیش نہیں لیتی ہے نیوز کلک کو ملی ساری فنڈنگ پراپر بینکنگ چینلز کے ذریعے آئی ہے اس کے بارے میں سمبندت آثوریٹی کو جانکاری دی گئی تھی ریزر بینک آف انڈیا نے دلی ہائی کورٹ میں اس کی پشٹی بھی کیے نیوز کلک ویب سائیڈ کا سارا کنٹنٹ انڈرنیٹ پر سبھی لوگوں کے لیے اپلپد ہے دلی پولیس کی سپیشل سیل نے کسی بھی آرٹیکل یا ویڈیو کے بارے میں نہیں بتایا ہے جسے وہ چینی پرچار مانتے ہیں وہیں پولیس نے دلی دنگے اور کسان آندولن کی ریپورٹنگ کے بارے میں سوال پوچھے یہ کاریوائی کے پیچھے کے ارادے کے بارے میں بتاتا ہے نیوز کلک کو کورٹ اور نیائی پرکریہ میں پورا بھروسہ ہے ہم بھارتی سمویدھان کے تحت پترکاری آزادی کے لیے لڑتے رہیں گے کانگریس آپ اور سپا نے چھاپے ماری کی آلوچنا کی ویپکشی گڑبندن نے کہا کہ سرکار سچ دمانے کی کوشش کر رہی ہے وہیں کینڈری سوچنا اور پرسارن منتری انوراک تھاکور نے بھومنیشور میں ایک سبھا میں کہا کہ دیش میں جانچ ایجنسیا سوطنطر ہے اور کانون کے مطابق کام کرتی ہیں ایڈیٹرز گلڈ اور پریس کلوب آف انڈیا نے بھی چھاپے ماری کا ویروت کیا ہے ایڈیٹرز گلڈ نے کہا کہ یہ کاریوائی میڈیا پر لگام لگانے کا ایک اور پریاس ہے کٹھور کانونوں کا استعمال ڈرانے دھمکانے یا ابھی وقتی کی سوطنطرہ کو دبانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے آپ کو بتا دے پانچ اگس کو نیو یارک ٹائمز نے ایک ریپورٹ جاری کر بتایا تھا کہ نیوز کلک کو ایک امریکی عرب پتی نویل رائے سنگھم نے فیننس کیا ہے وہ چینی پروپیگنڈا کو بڑھاوا دینے کے لیے بھارہ سمیت دنیا بھر میں سنستاؤں کو فنڈنگ کرتے ہیں اس ریپورٹ کے آدھار پر سترہ اگس کو نیوز کلک کے خلاف کیس درج کیا گیا تھا جس کے بعد میں یہ پوری کاریوائی ہوئی کئی پترکار جو سوطنت روپ سے اس ویب سائٹ کے لیے لکھتے ہیں یا اپنے ویڈیوز بناتے ہیں ان پر بھی یہ کاریوائی ہوئی اور ان لوگوں سے بھی 6 گھنٹے کے پوستاج ہوئی یہ کاروپ ہے کہ ان کے لیپ ٹاپ اور موبائل فون پولیس نے ضبط کر دیئے